بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورٹس میں ہوں بابر امان آپ دیکھ رہے ہیں بابر امان افیشل چینل فاجیو آج سٹیٹس کے جو ہیں ٹاپک ہیں وہ سیمپل رینڈم سیمپلنگ کیلکولیشن آہوین اور سیمپلی ایرر کے اوپر ہم بات کریں گے یہاں سے ہمارے کیلکولیشن کے کام شروع ہو رہا ہے تو ہم چلتے ہیں آگے سیمپل رینڈم سیمپلنگ اس قسم کی سیمپلنگ کے اندر جو ایک چیز کا جو چانس ہے وہ اپیر ہونے کا دوسری چیز کا جتنے چانس ہے اس کے برابر ہوگا سیم ہوگا یعنی کہ جتنے چانسز اپیر ہونے کے ہیڈ کے ہیں اتنے ہی چانسز اپیر ہونے کے ٹیل کے ہیں ون آور ٹو ون آور ٹو ہاف آف چانسز بوت کے لیے ہیڈ اینڈ ٹیلز کے لیے ہم یہاں پہ مسال لے لے دیں اس کے لیے ہم رینڈم نمبر ٹیبل ٹیبل کو ڈیوز کرتے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں ٹیبل ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس کا ٹیبل بنائیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ پاپولیشن لی ہوئی ہے اور اس پاپولیشن کا ہم نے مین نکالا ہے پاپولیشن کیسے لیا ہے کہ یہ جو پاپولیشن ہم نے کوئی یعنی ٹیکس بک سے فرضی لی ہوئی ہے اور اس سے ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ پاپولیشن ہے سٹوڈنٹس کی جو ایک سال کے دو سال کے تین سال کے پانچ سال کے یعنی ایک سے لے کے نو سال تک کے جو بچے ہیں اور ان میں سے کتنی عمر کے بچے جو ہیں وہ سکول جاتے ہیں اور کتنی تعداد میں سکول جاتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ ہمارا جو ورک ہے اس میں ہم نے بتانا ہے تو اس کے اندر ہم نے جو پہلے سے اس کی مین لے لی ہے جو ہماری پاپولیشن ہے وہ پاپولیشن مین ہم نے لے لی ہے جو کہ 4.6764 ہے جو کہ ان نمبروں کو جمع کرنے کے بعد اس سے نمبر آپ اوبزرویشن سے یعنی جتنی بار یہ نمبر لیے گئے ہیں اتنی بار سے ٹوٹل کرنے سے ہمیں یہ یمین حاصل ہوئی ہے اب اس کے ساتھ نیچے جو فگرز دیئے گئے ہیں وہ ہیں سیمپل ڈیٹا کے یہ ڈیٹا وہ ہے جو ہم نے اوپر والی پاپولیشن جو ہے اس میں سے لیا ہے یعنی سیمپل ہوتا ہی وہ ہے جو پاپولیشن میں سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے رینڈومی سیلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن پاپولیشن میں سے سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے پاپولیشن کو ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی سیمپل کسی پاپولیشن میں سے لیں گے اگر ایک مثال کے طور پر آپ ٹیچر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکس کلاس کو پڑھا رہے ہیں اور سبجیکٹ کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر منشن کرنا ہے کہ ایورج ہائٹ کتنی ہے اسے کلاس کے بچوں کی تو وہ اس کے لئے ہمیں وہ کلکولیشن جو کرنی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ رینڈومی ہم سٹوڈن کو مختلف کوئی پس قد کا ہوگا کوئی ٹال ہوگا کوئی میڈیم سائز کا اس کا قد ہوگا تو ہم نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر ان کا اوبزرویشن لینی ہے اس کی بچ کیلکولیشن کرنی ہے تو ہمارے پاس ریکوائیڈ ریزلٹ آئے گا اسی طریقے سے اس پاپولیشن میں سے میں نے سیمپل لیا اب سیمپل کے اوپر جو میں نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اب ہم نے اس کو رینڈوم ٹیبل بنایا اس کے اندر ہم نے ایج لی کہ تین سال سے لے کے نو سال تک ہم یہاں پہ دیں کیونکہ ایک دو سال کے بچے تو سکول نہیں جاتا ہے اس لیے ہم نے تین سے نو سال کا لیا ہے ڈیٹا کہ اس میں کتنے بچے جو ہیں وہ سکول جاتے ہیں کتنے سٹوڈنٹ ہیں اور اس کو ایکس لیا تین سے نو سال تک کی وہ رینڈ ہے اس کو ایکس لیا اس کے بعد نمبر آپ جو سٹوڈنٹ ہیں اس کو فریکونسی ایف لیا اور رینڈ کو فریکونسی کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل کالوم وائز آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کے ٹوٹلز آئے ہیں آگے جو ہے ہم نے اب پاپولیشن مین جو کلکولیٹ کی وہ ایکس بار جو ہے وہ سمیشن ایکس آور سمیشن این ہے یا سمیشن ایکس آور این اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے لی ہے اور وہ جو ہے ہمارے پاس آئی ہے پاپولیشن کی وہ ہم نے آر ریڈی کلکولیٹ کی ہوئی تھی ہم نے دوبارہ یہاں پہ اس کو فارمولیشن کے ساتھ بتایا ہے تو یہ ہے فور پوائنٹ سکس سیمن سکس فور اس کے بعد ہم نے سیمپل مین لی ہے اور یہ سیمپل جو ہم نے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا یہ جو ہم نے سیمپل لیا ہے نیچے سیمپل ڈیٹا ہے اس کو ہم نے ٹیبولیٹ کیا اب یہ ٹیبولیٹڈ ڈیٹا جو تھا اس کے ہم نے مین وغیرہ نکالنی تھی تو یہ ہم نے یہاں پہ سمیشن ایف ایکس ایور سمیشن این سمیشن ایف ایکس جو ہے وہ آپ سلائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمیشن ایف ایکس والے کولم کے نیچے انڈ پہ جا کے دیکھیں تو دو سو تین تیس نمبر جو آ رہے ہیں یہ سمیشن ایف ایکس اور ایف والے کولم کے انڈ پہ دیکھیں تو یہ جو آ رہے ہیں انتالیس نمبر تھاٹی نائن یہ سمیشن ایف ہیں تو ہم نے ان کو یہاں پہ یہ ویلیو جو ہے وہ پوٹ کی ہے ہمارے پاس آنسر آیا فائی پوائنٹ نائن سیون فور تھی تو یہ ہمارے پاپولیشن مین بھی ہو گئی ہے اور سیمپل مین بھی ہو گئی ہے اب ہم نیچے سیمپلنگ ایرر کو فائنڈ کریں گے سیمپلنگ ایرر کو ویول فائنڈ کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ سیمپل مین میں سے پاپولیشن مین کو ہم نے مائنس کرنا ہے سیمپل مین میں اسے پاپولیشن مین کو ہم نے مائنس کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے ویلیو پوٹ کی ہیں اب یہاں پہ جو ویلیو پوٹ کی ہیں وہ ہم نے پاپولیشن کی ویلیو جو ہے وہ پوٹ کی ہے اور سیمپل کی ویلیو جو ہے وہ پوٹ کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایکس بار لیا ہے اس کے بعد ہم نے سیمپل مین لی ہے یہ سیمپل مین اور پاپولیشن مین یہ ہم نے لے لی ہیں سوری جو پاپولیشن مین ہوتی ہے وہ میو سے ظاہر ہوتی ہے جو نیچے سیمپل مین میں میو لکھا ہوا ہے یہ اوپر پاپولیشن مین میں لکھا جائے گا یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے یہ میو جو ہے اوپر پاپولیشن کے ساتھ لکھا جائے گا اور ایکس بار جو ہے وہ سیمپل کے ساتھ لکھا جائے گا تو ہم نے ایکس بار جو ہے وہ ہمارے پاس جو ویلیو آئی تھی اس میں سے ہم نے اس کو کرنا ہے تو تھوڑا سی اس کو کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میو آنا چاہیے تھا چاہیے لکھا ہمارے پاپولیشن کے ساتھ لکھا ہمارے پاپولیشن کے ساتھ لکھا یہ ہم نے اس کو سلیٹ کر دیا اور یہ نیچے لگے جہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے اور یہاں سے جو ہم نے اس کو سلیٹ کر دیا ہے اور اور اس کو اب اوپر لے کے جائیں گے پاپی کر کے اور اوپر اس کو کٹ کے اس کی جگہ پہ ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو یہ پاپولیشن مین ہم نے اوپر میو لکھ دیا اور نیچے سیمپل مین ہم نے اس کو لکھ دیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایرر تھی تو یہ ہم نے کرٹ کر دی اور یہ ہم نے اب یہاں پہ ویلیو نکال دیا اسی طریقے سے نیچے جو ہے ویلیو کے جو ہے اس کے اندر آ رہا ہے فرق تو ہم نے جو ہے وہ ایکس بار کی ویلیو جو ہے وہ یہاں پہ لینی ہے یہ تھوڑی ریڈنگ میں ایرر تھا تو یہ ہم نے اس کو دوست کر دیا ہے ہمارے پاس اب یہ 4.67 6.67 اور 64 یہ ہم نے انٹر کیا اب مائنس یہاں سے ہٹ جائے گا کیونکہ مائنس میں نہیں آئے گی ویلیو بڑی ویلیو پلس کی ہے تو ہمارے پاس آنسر آیا ہے ہم نے سیمپل مین میں سے پاپولیشن مین کو مائنس کیا ہے تو آنسر آیا ہے 1.2979 تو یہاں پہ ہمارا سیمپلنگ ایرر بھی ہمیں معلوم ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہماری ویڈیو جو کمپلیٹ ہو جاتی ہے تھینک یو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں اور میری اسلام جائے کریں اللہ حافظ لہذا میری اساں پہلے اساں پہلہ مجمونا بہترین